سیڈی ایس بپن راوت کے آج پورے فوجی اجاز کے ساتھ آخری رسومات ادا ہوں گی پہلے جنرل بپن راوت کا جزدی خاکی دلی میں ان کی ریاض گاہ پر رکھا جائے گا جہاں عام لوگ اور فوجی افسران ان کے آخری دیدار کر سکیں گے دوپیر دو بجے ان کا آخری سفر شروع ہوگا اور شام چار بجے ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں گے دوسری بڑی خبر بتا دیں آپ کو ایک سال سے زیادہ وقت سے چل رہی کسان تحریک ملتوی کر دی گئی ہے کسان گیارہ دسمبر کو دلی بارڈر کو خالی کر دیں گے دلی سے واپس اپنے گھر جانے کی تیاری شروع کر دیئے کسانوں نے اب کسان پنجاب سرکار کے خلاف تحریک شروع کریں گے کسان پنجاب سرکار کے خلاف قرض واپسی کو لے کر تحریک شروع کر سکتے ہیں اور تیسری بڑی خبر دے دیں آپ کو کورونا کی بوسٹر ڈوز پر چرچہ تیز ہو گئی ہے سی ڈی ایسی او کی سبجیکٹ ایکسپورٹ کمیٹی آج میٹنگ کرے گی سی ڈی ایسی او کی سبجیکٹ ایکسپورٹ کمیٹی ملک میں کورونا کی ویکسین کو منظوری دینے کی سفارش کرتی ہے ابھی تک سیرام انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے اپنے کووشیل ویکسین کو بوسٹر شاٹ کے طور پر استعمال کرنے کی درخواس ڈی سی جی آئی سے کی ہے کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز کے بعد بوسٹر ڈوز دی جاتی ہے اور چوتھی بڑی خبر یہ ہے کہ دو سو کروڑ کے منی لانڈرنگ ماملے میں ادھکارہ جیکلین فرنینڈیز کے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے کل شام چوتھی بار ایڈی نے ان سے آٹھ گھنٹے لمبی پوچھتاچ کی جیکلین کے ساتھ ایڈی نے سکیش شمیر شیکر کی دوست پنکی ایرانی سے بھی لمبی پوچھ گچ کی دس دنوں کی پوچھتاچ کے بعد کل پنکی کو دلی میں گرفتار کیا گیا پنکی نے ہی سکیش اور جیکلین کی ملاقات کروائی تھی اور پانچی بڑی خبر دیتے آپ کو ویرات کولی کو ونڈے ٹیم کی کپتانی سے ہٹانے پر بی سی سی آئی کے صدر صورف گانگولی نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ بی سی سی آئی کمیٹی اوورو کے فارمٹ پر ٹیم انڈیا کے دو کپتان رکھنے کے حق میں نہیں تھی اس لئے ویرات کولی نے ٹی ٹونٹی کی کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو بی سی سی آئی نے ونڈے ٹیم کی قیادت میں بھی تبدیلی کا فیصلہ کیا